اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اشفاق عمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل جانیہ بد اشفاق عباسی آج ہم بات کریں گے غیبی مدد کے جو منتظر مسلمان ہیں ان کے حوالے سے میں چند گزارشاد آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غیبی مدد نہ سپین میں کے وقت آئی غیبی مدد نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے وقت آئی نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی نہ غیبی مدد بابری مدد کے شہید کرنے کے وقت آئی نہ عراق اور شام کے وقت آئی نہ میمار کے وقت آئی نہ کشمیر کے وقت آئی پھر بھی گھروں اور مساجد میں بیٹھ کر غیبی مدد کے صدائیں لگانے والے مسلمانوں اگر غیبی مدد چاہتے ہیں تو غیبی مدد آئی ہے جنگ بدر میں جب ایک ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ مدان جنگ میں اترے اور وہ نختے تھے اور غیبی مدد اس وقت آئی جب جنگ خندق میں اللہ کے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر دو پتھر باندھ گا خود خندق خودی اور پھر میدان جنگ میں اترے مسجد کے ممبروں پر بیٹھ کر بددوائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر مسلمانوں تاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر مسلمانوں اسلام جو کہ ایک افاقی دین ہے اس کو چند جزیاتی عبادت تک قید کر کے غیبی مدد کے منتظر مسلمانوں مسلمانوں کو مجاہد کی بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر مسلمانوں یعنی سب کچھ اللہ تعالی کے ذمہ لگا کر اور خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر مسلمانوں حق کے لیے کھڑے ہونے سے ڈھرتے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر مسلمانوں ایسی صورت میں غیبی مدد نہیں بلکہ عذاب آتے ہیں جو کہ ہم غدار اور بے ایمان حکمرانوں کفار کی اجارہ داری افلاس زلزلے سہلاب زخیرہ اندوزی نجائز منافع خوری جھوٹ کم تولنا اور ملاوت کے شکل میں بھگت رہے ہیں پہلے اپنے حق اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے تو ہوں پھر دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے کہ نہیں اقبال کا وشیر میں یہ بار بار جنجھ ہوتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی شکریہ